ہماری رہ گئی تھی that was else if یا اس کو ہم چین سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ کوڈ لکھ دیا ہے جس میں بہت ہی سمپل سا کوڈ ہے یہ جس میں ایک فارم بنا ہوئے اس میں انپٹ لیا جا رہے ہیں یوزر سے اس کو میں رن بھی کر دیتا ہوں تاکہ دیکھ جائے ہوئے سکرین پہ کہ کیسا یہ نظر آ رہے ہیں کوپی پاتھ اور یہاں پہ میں نے اس کو چلا دیا ٹھیک ہے ایک یہ چھوٹی سی ایپ ہے جس میں ایک بندے سے ایک نمبر انپٹ لیا جا رہے ہیں جو کہ ایک ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر یا کوئی بھی آپ دوسری چیز بھی اس کی جگہ لے سکتے ہیں جیسا کہ گریڈ وغیرہ چیک کرنے کے لیے بھی گریڈ وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا تو گریڈ چیک والی ایپ بھی بنا سکتے ہیں بلکہ میں بھی یہ میں آپ کو بنا کے دکھا چکا ہوں ابھی یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر گریڈ والی ایپ آپ خود سے بنا لیجئے گا اچھا تو یہ انپٹ باکس ہے جس میں آئیڈ لگی بھی ایک ٹیمپریچر اچھا اس آئیڈ کے ذریعے پھر جب یہ فارم سبمیٹ ہوتا ہے تو یہ فنکشن اس پہ ران ہوتا ہے سبمیٹ ہونے پہ ریٹرن فالس ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ ہمارا پیج ریفریش نہ ہو یہ ہم انپٹ آؤٹپٹ والے ٹائم پہ یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں یہ جو فائیو نمبر فولڈر آ رہا ہے کہ یہ انپٹ کیسے لیا جاتا ہے تو اگر کسی نے مس کر دیا تو وہ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ انپٹ کیسے لیا جا رہا ہے اچھا تو جب یہ فنکشن میرا چلتا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس ٹیمپریچر کو اٹھا لیتا ہوں ایک ویریبل کے اندر جو بھی بات یوزر نے لکھی اس ٹیکس باکس کے اندر اس کو ایک ویریبل میں اٹھا کے لیا آتا ہوں اور ویریبل میں لانے کے بات میں اس کو ٹھیک ہے اصل میں یہ اب ہم اس میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں یوزر سے ہم ٹیمپریچر لیتے ہیں اور اس کو یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ تمہارا ویدر کیسا ہے تمہارا ویدر پلیزنٹ ہے یا ہاٹ ہے یا کولڈ ہے کیسا ہے تمہارا ویدر تو میں نے کہا کہ ٹیمپریچر اگر تھرٹی سے بڑا ہے یعنی تھرٹی ڈگری سے زیادہ تمہارے پاس اگر ٹیمپریچر ہے تو میں ایک result کا میں نے div بنایا ہے جس میں میں کیا لکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ it's too hot یہ میں لکھ کے اس کو دکھا دیتا ہوں اچھا اب ہم نے جو پہلے اس سے پہلے پڑھا تھا اس میں کیا ہوتا تھا ہم کیا کرتے تھے ہم یہ else if نہیں لگاتے تھے نا last جو ہم نے پڑھا تھا ہم if ایک if یہ لگاتے تھے اور ایک if یہ لگاتے تھے اچھا اس میں ہوگا کیا کہ اگر ایک if شروع والا صحیح ہو گیا مطلب temperature اگر بڑا ہے 30 سے تو نیچے والا if پھر بھی چیک ہوتا تھا یہ والا if پھر بھی وہ چیک کرے گا جب وہ اس لائن سے اس لائن کو چلا چکا ہوگا اور جب وہ یہاں پہ پہ پہنچ جائے گا جب وہ لائن نمبر 35 پہ جب پہنچے گا تو اس if کو وہ دوبارہ سے چیک کرے گا obviously چیک کرے گا regardless کہ یہ if true ہے یا false ہے وہ اس کو چیک کرے گا یہ پتہ لگانے کے لئے لیکن ہمیں as a developer یہ بات پتا ہے as a human ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اگر temperature ایک بار 30 سے بڑا ہو گیا اور یہ بات یہاں پہ true ہو گئی تو یہ یہ والا پھر obviously true ہی ہوگا ٹھیک ہے یا مجھے دوبارہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب مجھے temperature پتا چلی گئے کہ 30 سے اوپر ہے اور میں نے اس پر result بھی اپنا دکھا دیا تو مجھے دوبارہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب temperature یا تو 25 سے بڑا ہوگا یا تو 20 سے بڑا ہوگا یا تو 10 سے بڑا ہوگا تو ایسے کر کے 1 سے بڑا ہوگا یہ پوری ایک اس میں سے صرف ایک condition at a time true ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک ایسا case ہے جس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ condition ایک وقت میں true مجھے نہیں کروانی ہے ٹھیک ہے تو menu کی selection میں بھی عام طور پر اس کو use کیا جاتا ہے کہ بھئی بندے نے if user input equals to 1 اگر ہے یا if user input equals to 2 اگر تو اگر 1 پہلے سے select کر لیا ہے بندہ پتا چل گیا ہے تو مجھے دوبارہ اس کو چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس point پر مجھے else if جو ہے وہ میرے لئے کافی beneficial رہتا ہے else if جو ہے اس کو chain statement کہتے ہیں chain statement میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بیچ میں سے کوئی بھی ایک condition اگر true ہو جائے تو اس کے آگے والی conditions کو یہ check نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ else if کر کے لکھا ہوئے یہ chain statement ہے یہ ایک دوسرے سے جھوڑی ہوئی ہیں یہ statements مثال کے طور پر statement number 3 جو ہے یہاں پہ جو تیسرے number پہ جو check ہوا ہوئے اگر یہ true ہو جاتا ہے تو آگے وہ مزید check نہیں کرے گا اور مثال کے طور پہ اگر پہلا check کیا وہ بھی true نہیں ہوا پھر دوسرا check کیا وہ بھی true نہیں ہوا پھر تیسرا بھی کیا وہ بھی true نہیں ہوا تو یہ last تک check کرے گا اور سارے جب false ہو جائیں گے اگر تو آخر میں else کو run کر دے گا ہر if کے ساتھ ہمیں ایک else لگا سکتے ہیں کہ یہ true نہیں ہوتا تو اگر اوپر سے کوئی بھی true نہیں ہوا تو آخر والے کو else کو چلا دے گا مثال کے طور پہ اگر یہ true ہو جاتا ہے اگر یہ والا true ہو جاتا ہے پھر else نہیں چلے گا پھر تو یہ چل گیا نا ہو گیا آگے نہ چیک کرے گا نہ آگے بڑھے گا یہ یہیں سے واپس ہو جائے گا تو یہ ہم نے if else کو تھوڑا سا سمجھ لیا کہ if کو جو ہے وہ chain statement کے طرح بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں chain statement جو ہے وہ اگر اس کو جیسے chain ہوتی ہے نا بیچ میں کڑی سے جوڑی بھی ہوتی ہے اگر کوئی ایک کڑی بھی بیچ میں سے کھل جائے تو بقایا کی جو آگے کی chain ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اس سے تو آپ imagine کر لیں کہ کوئی بھی condition جب true ہوتی ہے تو وہ بیچ میں chain اس کی ٹوٹ جاتی ہے بس اب وہ آگے نہیں بڑھے گا وہاں سے تو یہ chain statement کے ذریعے ہم نے کیا کہ آپ ذرا وہ بھی ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں اگر temperature 30 سے بڑھا ہے تو ہم نے user کو screen پہ دکھایا کہ بھائی it's too hot آپ کا جو ہے نا بہت hot چل رہا ہے ابھی اگر یہ true نہیں ہوتا ہے تو میں نے اگلی condition چیک کروائی ہے if temperature is greater than 25 اب greater than 25 کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے تو بڑھا نہیں تھا 25 سے بڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو range آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے 25 سے 25 سے تو نہیں 25 سے بڑھا ہے یعنی 26 سے لے کے اور 29 تک کی range آ رہی ہے بلکہ پورے 30 تک کی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ greater than 30 لگا ہو ہے تو اگر 26 سے لے کے 30 تک کے درمیان کا ایک temperature ہوگا جب یہ true ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی range set ہوگا یہاں پہ مطلب اس range پہ یہ true ہوگا اگر temperature exactly 25 آ جاتا ہے تو 25 greater نہیں ہے 25 سے ٹھیک ہے یہ صرف 26 تک یہ true رہے گا 25 جیسی ہوگا یہ false ہو جائے گا پھر یہاں پہ آئے گا اگر 25 ہوگا تو یہ true ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا دیکھا کہ 25 تک اس کی range آ رہی ہے اور کہاں سے لے کے 21 سے لے کے 25 تک اگر 21 سے لے کے 25 تک آپ دیتے ہیں temperature as a input تو کیا ہوگا وہ یہ والے کو true کرے گا ٹھیک ہے جیسے ہی لیکن 20 ہو جائے گا تو یہ false ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس range آ گئی 20 اور کہاں سے لے کے کہاں تک temperature اگر بڑا ہے 10 سے ٹھیک ہے بڑا ہے 10 سے مطلب 11 سے لے کے 20 تک کی range آ گئی ٹھیک ہے جی اور ہم آگے چلتے ہیں جیسے ہی 10 ہو جائے گا یہاں پہ تو 10 greater نہیں ہے 10 سے ٹھیک ہے 9 greater ہے وہ 11 greater ہے اگر یہاں پہ 11 ہوگا جب تک greater ہے لیکن جیسے ہی 10 آ گیا یہ false ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 اگر آیا temperature میں تو یہ والی بار true نہیں ہوگی تو اب یہ یہاں جائے گا ٹھیک ہے 10 میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں کیا چیک کر رہا ہوں میں کہ temperature اگر 1 سے بڑا ہے ٹھیک ہے 1 سے اگر بڑا ہے 1 سے بڑا کا مطلب 2 ٹھیک ہے یہاں پہ جب تک 2 ہوگا یہ true رہے گا بلکہ میں بھی شاہد اس کو ہم سے 0 کر دیں نا 0 کر دیتے ہیں اس کو تو پھر یہ کیا ہوگا 1 سے ہو جائے گا ٹھیک ہے 0 سے بڑا مطلب 1 ہوتا ہے تو 1 سے لے کے 10 تھا کہ یہ والی بار true رہے گی ٹھیک ہے اور اس میں 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 نے کیا بولا ہے میں نے کہا you probably need to need a double jacket اگر temperature ایک سے لے کے 10 تھا تو شاید آپ کو double jacket کی ضرورت ہے یہاں موٹی والی jacket جس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر 1 سے نیچے چلا گیا ہے temperature 0 چلا گیا مطلب اگر temperature 0 آپ نے دیا تو یہ true نہیں ہوگا کیونکہ 0 is not greater than 0 ٹھیک ہے 1 is greater than تو 1 تک یہ true ہوگا 1 سے جیسے ہی نیچے جائے گا تو یہ else پہ جانا شکر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ایک بار ہم کیا کرتے ہیں چلا کے بھی دیکھ لیتا ہے کہ کیا ہم جو ہم نے جو ایسے پلان کیا تو یہی صحیح ہویا ہے یا کیا چکر ہے اچھا انسپیکٹ element میں کھول لیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ اگر کسی غسم کا کوئی error آئے تو مجھے سکرین پہ وہ نظر آجائے رائٹ اچھا یہاں پہ آکے میں نے لکھا سب سے پہلے تو میں لکھتا ہوں اس میں 35 ٹھیک ہے تو 35 پہ یہ بتا رہا ہے کہ it's too hot ٹھیک ہے تو 35 تو صحیح ہے 35 is greater than 30 اب میں 31 لکھتا ہوں یہاں پہ 31 یہاں پہ لکھتا ہوں تو بھی یہاں پہ it's too hot ہی لکھا رہا ہے چیک کرتا ہوں جب میں دوں ٹھیک ہے جیسے ہی میں 30 لکھتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے it's pleasant outside ٹھیک ہے 30 degree جو ہے وہ pleasant ہوتا ہے یعنی at least ہمارے خطے میں تو present ہی ہوتا ہے 30 degree اگر ہو تو ہم خوش رہتے ہیں اس کی اندر کیا کہتے ہیں اچھا اب ٹوانٹی سکھ سے لے کے 30 تک ہم نے دیکھا تھا کہ یہ it's pleasant بتائے گا ٹھیک ہے ٹوانٹی سکھ سے لے کے تو ہم اس کو اب مزید نیچے لاتے ہیں ٹوانٹی سکھ پہ لاتے ہیں ٹوانٹی سکھ تک یہ pleasant بتا رہا ہے اور نیچے ہوں گا میں تو کیا بتانا شروع ہو جائے گا if you are riding a bike please carry jacket ٹھیک ہے یہ ایکچولی میں نے اپنے حساب سے بنایا ہے جب ٹوانٹی فائیو یا اس سے کم ہوتا ہے تو مجھے بائیک چلاتے ہو مجھے پھر jacket چاہی ہوتا ہے ویسے اگر میں بیٹھا ہوں تو مجھے jacket کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو میں اور نیچے کرتا ہوں ٹوانٹی ٹو پہ بھی یہی کہہ رہا ہے ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹوانٹی پہ اس نے بولا ہے کہ بھائی یا اپنے حساب سے بنایا ہے کہ جب ٹوانٹی ڈگری ہوتا ہے مجھے اگزیکلی یہ بات پتا ہے کہ جب ٹوانٹی ڈگری ہوتا ہے تو اگر میں بیٹھا ہوا بھی ہوں نا چیئر پہ تو مجھے jacket چاہیے ٹوانٹی اگر اس ایٹموسفیر میں یہ نہیں کہ باہر باہر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹوانٹی ہو جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پہ ٹوانٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آبیسلی جب جو باہر کا ٹیمپریچر ہے اور روم کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرینس ہوتا ہے مثال کے طور پہ باہر پہ ٹوانٹی ہے نا تو آپ کے روم کے اندر دو ڈگری اٹلیسٹ اس سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیومنز کی بھی گرمی ہوتی ہے گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ باہر جو ہے آپ کی گرمی زیادہ ہوتی کیونکہ باہر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑھ رہی ہوتی آپ جب روم کے اندر ہوتے ہیں تو سن لائٹ ڈائریکٹ آپ کے روم کے اندر نہیں آتی پھر آپ کھڑکی دروازے بھی کھول کے رکھتے ہیں گرمیوں میں تاکہ آپ کے روم کا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہو تو باہر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے آپ کے روم میں کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ روم کی بات ہو رہی ہے کہ exactly اس بندے کو پتاؤ کہ میرے روم میں میرے ٹیمپریچر بتانے والا سینسر لگا یہ یہ مجھے بتا رہے اور سردیوں میں اپوزٹ ہوتا ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ باہر ہوا یں چل رہی ہوتی ہیں اور تھنڈ ہو رہی ہوتی ہے زیادہ باہر ٹیمپریچر ہوتا ہے گرا ہوتا ہے ٹیمپریچر لگن آپ کے روم کا ٹیمپریچر دو سے تین ڈگری ہوتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے کہ سردیوں میں آپ کھڑکی دروازے بند رکھتے ہیں باہر کی ہوا کو انٹر نہیں دیتے اور دوسرا یہ کہ جو ہیومنز ہوتے ہیں بیٹھے ان کی اپنی گرمی ہوتی ہے جیسے ہی آپ کھڑکی دروازے بند گرتے ہیں تو آپ جو باڈی سے باڈی سے گرمی ریلیز ہو ری وہ پھر روم کے باہر نہیں جا پاتی وہ روم کے اندر ہی رہتی ہے تو اس لئے جو کمرے کا temperature وہ اوپر ہو جاتا ہے باہر 20 ڈگری ہے تو آپ کمرے میں 22 تک بھی ہوتی ہے دو ڈگری اوپر ہوتی ہے آن 14 10 11 10 پہ آکے اس نے چینج کر دیا اس نے کہ probably you would need a double jacket ٹھیک ہے اچھا اب 10 سے لے کے 1 تک یہ 3 پہ بھی یہ بتا رہا ہے 2 1 0 جیسی ہو جاتا ہے یہ کہتا it's freezing outside ٹھیک ہے کیونکہ پانی جب freeze ہوتا ہے وہ 0 ڈگری پہ freeze ہونا شروع ہوتا ہے تو اس لئے یہ پہ لکھا آگیا کہ it's freezing outside تو یہ ہم نے else if چیز تھی وہ اچھے سا discuss کر لی کہ وہ کیا ہے اور کیسے وہ work کر رہی ہے اچھا اب آپ کو دیکھیں اس میں ایک میں رہا کیا ہے ایک میں انپٹ لیا اور اس کو ایک رینج میں میں نے سیٹ کیا بھائی کہ اس رینج میں آپ کو یہ میسج دکھانا ہے تو آپ اس میں اس آئیمنٹ ہے وہ یہ ہے آپ grade چیک کر کر نمبر enter کر user will enter their percentage exam جو ہوتا ہے بندے کا تو اس میں ایک percentage آپ کو ملتی آخر میں تو وہ percentage enter کر گ اور میں کیا دیں گ آپ اس کو ریٹرن میں دیں گ کیا اس کا grade کیا بنایا ہے ٹھیک ہے اور grade میں grade کا scale وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ پہ تاکہ آپ کو پتا ہو بناتے ہو گی grade سوال ہے کیونکہ grade جو different systems میں different طریقے سے grade کھولیا جاتا ہے میں نے کہ a1 grade وہ کس پہ رہے گا 80 سے لے 100 تک a1 رہے گا ٹھیک ہے اور آپ کو اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ invalid بھی بتانا ہے آپ ٹھیک ہے اگر 100 above کوئی number دیتا ہے تو 100 above جو ہے وہ possible نہیں ہے تو 100 above سے 100 above کا مطلب ہے کہ آپ نے invalid input دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے بعد a جو ہے گریڈ وہ کیا ہے وہ 70 سے لے کے 79 تک جو وہ a گریڈ ٹھیک ہے اس کے بعد b گریڈ جو ہے وہ کیا ہے 60 سے لے 69 تک ہے ٹھیک ہے exactly یہی والا آپ اس میں ہو نا چاہیے اور c جو ہے وہ 50 سے لے 59 تک ہے صحیح اور 50 سے کم والا جو ہے وہ fail ہے below 50 ٹھیک ہے below سے 50 والا fail ہے اور invalid جو ہے below zero اگر کسی نے zero سے بھی کم دے دیا ہے 100 سے above دے دیا اور zero سے کم دے دیا ہے تو یہ invalid input ہے ٹھیک ہے اور اس میں بلکہ میں range set کر دیتا ہوں نا میں کہتا ہوں کہ 0 سے لے 50 49 تک صحیح 0 سے 49 تک والا فیل پھر اس کے بعد 50 جیسی ہو جائے گا سی گریڈ ہے ٹھیک ہے 59 تک سی گریڈ رہے گا جیسی 60 ہو جائے گا تو بی گریڈ پر جائے گا 69 تک بی گریڈ پر رہے گا اس کے بعد 70 ہو گا تو اے پر آج گا اور ایٹی سے لے پھر اگر کسی کوئی سوال ہے سر یہ document سے پہلے plus لگایا سر اس کا کیا بنتا ہے سر کام مطلب بنتا ہے document سے پہلے جو میں پلس لگایا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو convert کر رہا ہوں نمبر میں جو میں input لیا اس کو میں number میں convert کر رہا ہوں ٹھیک بھی input لیتے ہیں تو input میں جو number آپ user لکھتا ہے وہ باوجود اس کے کہ آپ نے type لگایا ہے number لیکن جب مجھے value اٹھاؤں گا تو مجھے وہ text form میں ہی ملے گی وہ string form میں ملے گی ہو گا تو number لیکن string form میں تو اس کو مجھے convert کرنا پڑتا ہے ایسے کر کے ٹھیک جی تو سب لوگ نا یہ grade assignment بنانا شروع کر دیں اگلا topic ہم کیا پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلا topic ہمارا ہوگا turnery operator ٹھیک اور turnery operator پڑھنے کے بعد conditional جو operators ہیں جتنے بھی ہمارے condition جن operators سے چیک ہوتی ہے یہ بھی ہم یہ دونوں چیزیں اگلی class میں انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے ایک بک بتائی اس course کے شروع میں تو آپ کوشش کیجئے گا اس book میں تھوڑا سا پہلے سے پڑھلے 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 لیکن اگر آپ یہ topic دوسری بار پڑھ رہے ہوں گے ایک بار آپ بک میں پڑھ چکے ہوں گے اور دوسری بار آپ مجھ سے پڑھیں گے تو آپ کشش کیجئے گا جو سمارٹر وی ٹو لرن جاوا اس کرپ جو بک اس میں آپ کوشش کیجئے اس کو پڑھ کر آئیے اگلی گلاس میں ٹھیک ہے اس کو کو میں پش کر رہا ہوں آب ٹھیک اور پھر ملاقات رہ گیا آپ سے اگلی گلاس میں چال لیں